ترجمان مسلم اگنون مریم وارنگزیب کا کہنا ہے کہ ڈی چاک میں دس لاکھ تو دور کی بات دس لوگ بھی نہیں آئیں گے عوام کی زندگی مشکل ہو چکی ہے وزیراعظم کہتا ہے اقتدار میں آلو ٹوماتر کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آیا آپ نے درست کہا اشیاء کی قیمتوں سے کوئی سروکار نہیں آپ ملک میں روزکار کا کبارہ کرنے آئے ہیں ایک نا اہل چور کرپٹ ٹولا جو ہے جس نے پاکستان کی عوام کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا بیڑا غرق نہ کیا ہو اور وہ اس جھٹائی اور دھڑلے سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ستائیس تاریخ کو جب ان کے اقتدار کی کرسی ہل رہی ہے اور جس وقت ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک سو بہتر لوگ مہمران اپنے پورے نہیں کر سکتے کبھی ان پر رینجرز کبھی ان پر پولیس کبھی ان پر تشدد کبھی ان پر ہر وہ بہانہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرائی جائے آپ ملک میں روزگار کا کبارہ کرنے آئے تھے آپ ملک میں معیشت کا کبارہ کرنے آئے تھے جو آپ نے بائیس ہزار عرب کا کرزہ عوام کو مکروز بنایا جو کرزہ اب جس حالت میں ہے کہ آج پاکستان کی بچہ بچہ اس میں مکروز ہے اس لیے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہ آپ آٹے چینی بجلی گیس دوائی آلو ٹوماتر اس کی قیمت سا آقیمت کا آپ سے کوئی سروکار نہیں موسیقی موسیقی